پاکستان اور آئی ایم ایف میں معاہدہ تیپ آ گیا وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف جائزہ مشن نے نئے کرز پروگرام کی جزائیہ تیہ کر لی پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے مابین تیپ آنے والا یہ بائیس واہ معاہدہ ہے تین سالہ پروگرام کے تحت پاکستان کو آٹھ ارب ڈالرز تک کا کرز ملے گا آئی ایم ایف نے ٹیکس کی شرعہ 11.7 سے بڑھا کر 13.2 فیصد کرنے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ ڈائریکٹ ٹیکس کا حجم بھی 1619 سے 1904 ارب روپے کرنے کا مطالبہ کیا ہے حکومت نے فائنل راؤنڈ میں آئی ایم ایف کو اگلے بجٹ میں 750 ارب روپے کے ٹیکس لگانے کا ورکنگ پلین بھی دیا جی ایسٹی کی میاری شرعہ 17 سے بڑھا کر 18 فیصد کرنے کا امکان ہے